بیہار کے مزفر پور کوٹ میں مکہ نائک دنڈا دھکاری کی عدالت میں مکہ منتر نتیش کمار اتپاد آیوکت ونوت سنگھ گنجیال سہیت رج کے سبھی اتپاد ادھکشکوں کے خلاف پریواد دار کیا گیا ہے جسے کوٹ نے اس وکار کر لیا ہے ادھے وقتہ سوشیل سنگھ نے آٹی آئی کے تحت زہریلی شراب سے مرنے والوں کا آکڑا مانگا تھا جس کے جواب میں بتایا گیا کہ اب تک 243 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس جواب کے بعد ادھے وقتہ سوشیل سنگھ نے مکہ نائک دنڈا دھکاری کی عدالت میں پریواد دائر کیا ہے ادھے وقتہ نے پریواد پتر میں شراب بندی قانون صحیح ڈھنگ سے اور بنا جاگ رکتا کے لاغو کرنے کی وجہ سے 243 لوگوں کی موت کو لے کر مکہ منتر نتیش کمار کے علاوہ ادھکاریوں کو آروپی بنایا ہے ادھے وقتہ سوشیل سنگھ نے نتیش کمار اور انے ادھکاریوں کے خلاف 243 لوگوں کی گیر ارادتن حتیہ کی عاروپ میں بھارتی دنڈ ویدھان کی دھارہ 304-122-34 کے تحت پریواد دائر کرایا ہے جسے کوٹ نے سوکار کر لیا ہے اس معاملے کلی کر اگلی سنوائی 16 ستمبر کو کی جائے گی پریواد پتر میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سولہ میں شراب بندی قانون لاغو کیا گیا اس کے پہلے نہ تیاری کی گئی اور نہ ہی لوگوں کو جاگ رک کیا گیا پتر میں کہا گیا کہ بہار کے بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے نوکر شاہ پونجی پتی ڈاکٹر انجینئر ایوام مافیا مہنگے شراب کا لطف اٹھا رہی ہیں اور ان کے ویرود ابیوکت گردوار آنشک کاروائی کی جا رہی ہے سستی اور زہلیلی شراب پی کر بہار کے سادھن ہین گریبوں کی موت ایوام کچھ شاریرک شتی ہو رہی ہے اور بچے ہوئے بہار کے لاکھوں گریب طبقے کی لوگ جیل بھیج جا رہے ہیں ایس ایس پشت ہے کہ بہار میں دو طرح کا شراب بندی قانون ہے بہار کے سادھن ہین کے لیے الگ ایوام سادھن سمپن کے لیے الگ اور اس قانون نے بہار میں ایک نئے پرکار کی اپراد کو جنم دیا ہے آج نیتیز کمار پر پریبار دائر کیے ہیں کس معاملوں میں آج ہم نے ایک پریبارد بیہار کے مکمندری نیتیز کمار اور اتباد آیوکت بینوت سنگون جیال سہیت بیہار کے سبھی جیلوں کے اتباد عدیچک کے بیرود ایک مقدمہ درز کرایا ہے جو گہر ارادتن حتیہ کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ میں نے آج اس لیے درز کرایا ہے کیونکہ ہم نے ایک RTI سے مانگ کیا دیہار سرکار سے تو جانکاری ملی کہ 2016 کے بعد اب تک سرکاری آنکرہ کے نشار دو سو تیتالیس لوگ جہریلی سراب سے مرتب ہوئے ہیں اور سرکاری آنکروں سے اگر الگ ہٹا دیا جائے تو ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ ہوں گے جو جہریلی سراب سے مرتب ہوئے ہیں جس کا سرکار کے پاس کوئی لکھا جوکہ نہیں ہے کن کن ماملوں میں ان پر درجوہ ہے کن کن درجوہ ہے پڑی بات یہ دھارا تین سو چار گہر ایتن حتیہ ایک سو بیس بھی اور چونتی سر بھادوی کے تار درجوہ ہے اس کے اگلی سنوائی کا ہوں گے سورہ نو تیس کو ہے تو کیا لگتا ہے کہ مطلب جس طرح سے سراب بندی کی گئے اس کے لیے لوگوں کو جاگروک نہیں کیا گیا سر جاگروک نہیں کیا گیا اس کے پہلے کیا کیا گیا سو تو دیکھئے گلی گلی میں سراب کی دکان کھروکا کر کے لوگوں کو سرابی بنایا گیا لوگ کو سراب پینے پر مجبور کیا گیا اور اس کے بعد اچانک آپ سپنا دیکھ لیا اور اچانک سراب بندی لاغو کر دی اور سراب بندی لاغو کیے تو اس کے لیے پہلے لوگوں کو موقع دیتے لوگ کو کنوینز کرتے کہ بیردو ابھیان چلاتے لوگ کو جاگروک کرتے اور اچانک سراب بندی کا فیصلہ لے لیا گیا جس کا نتیجہ ہوا کہ سراب بندی کا جو حسر ہے دیکھی آج کتنے لوگ جہریدے سراب سے مر رہے ہیں کتنے لوگوں کا جو ہے آنگ پھنگ ہو رہا ہے سوشیل کمار سنگھ